پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قذتم من لسانی يفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیرِ الکاوثر جلد نمبر ایک کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 36 اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولائک ہم المحتدون یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی اور یہی لوگ ہدایت یافتا ہیں تشریحِ کلمات صلواتن سواد لام واؤ یہ کلمہ دعا رحمت شفقت اور ہمدردی کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے صلوات اس کی انعیت ہے فرشتوں کی صلوات سے مراد ہمدردی ہے کہ وہ وسیلہ فیض بن جاتی ہیں انسانوں کی صلوات دعا سے عبارت ہے اس لفظ پر کچھ تحقیق سورہ بقرہ کی ابتدامے ہو چکی ہے تفسیرِ آیات آزمائشوں میں صبر کے ذریعے کامیاب ہونے والوں پر رحمتیں اور انعیات نازل ہوں گی اللہ کی رحمت و انعیت صلوات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس بارے میں قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 وہی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریخیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلوات کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنفِقُوا قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ سورہ توبہ آیت نمبر 99 اور انہی بددوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہاں یہ ان کے لئے تقرب کا ذریعہ ہے اللہ ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا دوسری جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلوات دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكُلْ لَهُمْ اور ان کے حق میں دعا بھی کریں یقیناً آپ کی دعا ان کے لئے موجب تسکین ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103 لہٰذا خدا کی صلوات اور رسول کی صلوات کی اثرات یہ ہیں کہ ہر قسم کی تاریخیاں دور ہو جاتی ہیں قربت الہی اور رحمت خداوندی کا حصول ہوتا ہے اور دلوں کو سکون اور راحت میسر آ جاتی ہے اس کا لازمی نتیجہ ہدایت اور سعادت سے ہم کنار ہونا ہے اولئیکہم المختدون احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات کے مطابق آزمائش کے بھی مراحل ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں کن لوگوں کی کڑی آزمائش ہوتی ہے فرمایا انبیاء کی پھر درجہ بدرجہ پھر مومن کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہوگی ریفرنس اصول کافی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 252 تاریخ شاہد ہے کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی کو تاریخ کی سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا آئمہ علیہ السلام کو کن مسائب و علام سے دوچار ہونا پڑا اس کی امام شافعی نے ایک جامع صورت بیان کی ہے آل محمد کی مسئبتوں سے دنیا ہل کر رہ گئی جن سے سخت چٹانے بھی پگل جائیں بحار الانوار جلد 78 صفحہ 262 ان مسائب کے مقابلے میں آئمہ نے تسلیمن لعمرہی و رضم بقضائی یعنی تسلیم و رضا کا موقف اختیار کر کے سبر و تحامل کا وہ مظاہرہ فرمایا جس سے وہ سبر و رضا کے سب سے عالی مقام پر فائز ہوئے اور اولئیک علیہم السلواتی علیہم سلواتم من ربهم و رحمہ کہ اولین مزداق قرار پائے جب وہ اللہ کی طرف سے صلاة اور درود کے اہل قرار پائے تو ہم بھی انہیں علیہم السلام کہتے ہیں واضح رہے کہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے لئے علیہم السلام کہنا اور لکھنا صرف شیعہ امامیہ کا موقف نہیں ہے جیسا کہ بعض نا آگاہ لوگوں کا خیال ہے بلکہ یہ بات بھی اہل بیت علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے چنانچہ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے اسماء مبارک کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے ملاحظہ ہو جلد السوم صفحہ نمبر 917 کتاب توہید میں حسین ابن علی علیہم السلام کتاب فرض الخمس جلد سوم صفحہ 862 مطبوع دار Wuhan کراچی میں فاطمہ علیہم السلام کتاب فرض الخمس میں حسین ابن علی علیہم السلام کتاب الاعتصام میں فاطمہ علیہم السلام کتاب المغازی میں علی ابن حسین ان حسین ابن علی علیہ السلام کی عبارت تحریر حیرت اہم نکات نمبر ایک آزمائشوں میں صبر و صلات کے ذریعے کامیابی رحمت خداوندی اور ہدایت الہی سے فیضیاب ہونے کا ذریعہ ہے نمبر دو سکون قلب اور روشن مستقبل اللہ سے لو لگائے بغیر اور مشکلات پر صبر و استقامت دکھائے بغیر ممکن نہیں تحقیق مزید الکافی جلدو صفہ نائنٹی ٹو غیبت نعمانی صفہ سکسٹی ٹری صفہ اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان دونوں کے چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے تشریح کلمات صفہ سواد فا آمیزش سے پاک اور صاف ہونا صفہ صاف چٹان کو کہتے ہیں یہاں وہ چٹان مقصود ہے جو حرم کعبہ کے دائیں جانب ہے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ نے یہاں نزول فرمایا اس لئے اسے صفہ کہتے ہیں مروہ یعنی صفید و نرم پتھر یہ حرم کے دائیں جانب ہے حج بجالانے والا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سات مرتبہ مدرفت کرتا ہے جسے سعی کہتے ہیں یہاں حضرت ہووہ نے نزول فرمایا تھا اس لئے اسے مروہ کہتے ہیں شعائر شین عین رو شعیرتہ کی جمع ہے یعنی علامت دینی صلاحات میں یہ وہ محسوس مظاہر ہیں جن سے اس دین کی تعالیمات اور حقائق وابستہ ہیں چنانچہ صفوہ مروہ کی پہاڑیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی عظیم تحریک کی یادیں وابستہ ہیں حج حاجیم جیم یکے بعد دیگرے قصد کرنے سے عبارت ہے اسلام کے نزدیک مکہ میں بجالائے جانے والے مخصوص عمال کا نام حج ہے عمرہ عین میم را آباد کرنا یہاں زیارت مراد ہے یہ کلمہ عمران عبادی سے ماخوض ہے کیونکہ زیارت کے لئے زیادہ لوگوں کی آمد و رفت علاقے کی تعمیر و ترقی کا سبب بنتی ہے اس لئے زیارت کو عمرہ کہا گیا ہے تفسیر آیات شان نزول شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں اس آیت کی شان نزول میں مذکور ہے کہ مشرقین مکہ نے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں سے کچھ بط پر کچھ بط نسب کیے تھے وہ سعی کرتے ہوئے ان بطوں کو چھوٹے اور چومتے تھے توہید کی درسگاہ کی تربیت یافتہ مسلمانوں نے خیال کیا کہ کہیں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آمد و رفت یعنی سعی کرنا شرق کے شعیر میں شامل نہ ہو اس خیال کو دور کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ شرق کے نہیں اللہ کے شعیر میں سے ہیں ان کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں فلا جناحہ کوئی حرج نہیں یہ جملہ اس وہم و خیال کو دور کرنے کے لئے ہے کہ کہیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مشرقانہ عمل نہ ہو فلا جناحہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا فقط جائز ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ واجب حج کی بجاوری میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی شامل ہے اور اس میں کوئی مزائقہ اور ممانیت نہیں ہے اس آیت کے لب و لہجے کا سمجھنا شان نزول کے علم پر موقف ہے اس کے بعد فلا جناحہ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اہم نکات نمبر ایک شعائر الہی کی تعظیم شرق نہیں بلکہ عبادت ہے اگرچہ وہ بے جان پتھر ہی کیوں نہ ہو وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ بات ہے کہ جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 32 تحقیقِ مزید الکافی جل چار 245 صفح سے لے کر 431 تک التحزیب جل پانچ صفح 394 جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ وہ کتاب میں انہیں لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر چکے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں تشریح کلمات لعن لام عین نون بوجہ ناراضگی اپنی درگاہ سے دھتکار دینا خدا کی طرف سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رحمت اور توفیق سے محرومی اور آخرت میں مغفرت سے محرومی اور عذاب کا مستحق قرار پانا تفسیر آیات یہ آیت یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اولاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات کو اپنی عوام تک نہیں پہنچاتے تھے بلکہ انہیں چند ان افراد تک محدود رکھتے تھے اور ثانیاں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی حقانیت کے بارے میں توریت میں مذکور حقائق کو نہ صرف چھپاتے تھے بلکہ ان کے خلاف باتیں نشر کیا کرتے تھے شان نزول اگرچہ یہودی علماء کے بارے میں ہے لیکن قرآن فہمی کا یہ ایک ذابطہ ہے کہ شان نزول کے خاص ہونے سے آیت کے عموم پر کوئی فرق نہیں پڑتا آیت کے عموم کے تحت حکم خدا کو چھپانے والے سب لوگ اس آیت میں شامل ہیں جیسا کہ درجزیل احادیث اس مطلب کی موہید ہے احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے میری امت میں جب بیدتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنی علم کا اظہار کرے وگر نہ اس پر اللہ کی لانت ہے ریفرنس اصول کافی جلد ایک صفحہ ففٹی فور باب البدعا اگر کسی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسے پوشیدہ رکھے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی ریفرنس مجموعہ ورام جلد دو صفحہ سات اہم نقاط نمبر ایک دینی حقائق کو چھپانے والے ملعون ہیں یلعنوہم اللہ نمبر دو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان پر لانت بھیجیں یلعنوہم اللعینون نمبر تین لعانت سے بچنے کا طریقہ ہی ہے کہ توبہ و اصلاح کے ساتھ ان حقائق کو عشقار کریں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لِعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنغَونَ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں ان پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعانت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی تفسیر آیات یہ آیات ان کافروں کے بارے میں ہیں جو حق کو سمجھنے کے بعد جان موچ کر کفر اختیار کرتے ہیں کفر کا لغوی مفہوم چھپانا ہے یہ مفہوم اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی حقانیت کا علم ہو جانے کے بعد بھی زبان اور کردار سے اس کا اظہار نہ کیا جائے اسلام کی حقانیت کا اعتراف نہ کرنے والوں کی تین اخصام ہیں نمبر ایک اسلام کی حقانیت کا علم ہونے کے باوجود اس پر ایمان نہ لائے نہ لانے والے ایسے لوگ اس آیت میں شامل ہیں نمبر دو انہیں اسلام کی حقانیت کا علم تو نہیں ہے لیکن اس علم کا حاصل کرنا ان کے لئے ممکن ہے اور وہ اس میں کتاہی اور تساہل کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اسلام کی حقانیت معلوم نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو جاہل مقصر کہتے ہیں یہ لوگ بھی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں نمبر تین انہیں اسلام کی حقانیت کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا علم حاصل کرنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جاہل قاسر اور مستضعف کہتے ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک نہ ہوگا اس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے ہیڈنگ حالت کفر کی موت مجموعی طور پر آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ ہر کافر پر اللہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے اگر ایسا ہوتا تو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کافر ہونے والے سب اس میں شامل ہو جاتے بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے قبل کسی بھی مرحلے پر اس کے لیے کفر چھوڑنے کی گنجائش موجود ہیں اور یہ وہ کافروں کی سف سے نکل سکتا ہے احادیث کلینی نے کافی میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص موت سے ایک سال پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا پھر فرمایا سال کا عرصہ تو بہت دور کی بات سال کا عرصہ تو بہت ہے جو شخص موت سے ایک ماہ قبل توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا پھر فرمایا مہینہ بھی بہت ہے جو شخص موت سے ایک جمعہ پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا پھر فرمایا جمعہ بھی بہت ہے جو شخص موت سے ایک دن قبل توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا پھر فرمایا دن بھی بہت ہے جو شخص موت نظر آنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اہم نقاط نمبر ایک موت سے قبل کسی وقت بھی کفر چھوڑ کر مذکورہ لانت سے بچنے کی گنجائش موجود ہے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس رحمال الرحیم کے سوا کوئی معبود نہیں تفسیر آیات خطاب امت محمدی سے اور دوسرے مذہب آدیان کے برخلاف تمہارا معبود ایک ہی ہے اور وہی رحمان الرحیم ہے مشرقین اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب جھوٹیں خداوں کو تسلیم کرتے ہیں تعدد الہ کے مشرقانہ نظریات کی رد میں قرآن کی توحید کا معقول ترین نظریات یہ ہے کہ الہ معبود کے معینوں میں استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کی ذات ایک ہے وہ صفات میں بھی ایک ہے اس کی ذات اور صفات میں بھی تعدد نہیں یعنی اس کی حیات اور قدرت علم اور ذات ایک ہیں ایسا نہیں کہ ذات خدا اور اس کی صفات دو متعدد چیزیں ہیں صفت اور موصوف الگ ہوئے چنانچہ دیگر اشیاء میں ذات صفات سے الگ اور اس سے متصف ہوتی ہیں لہذا یہ کہ ذات کا صفات سے تعلق اس وقت معقول ہے جب یہ دونوں الگ ہوں جس وقت وہ جس طرح ذات میں بھی یکتہ ہے اسی طرح صفات میں بھی اسے یکتہ ہی حاصل ہے اس کی علم کے علاوہ اس کا علم دوسروں کے علم کی طرح نہیں اس کی حیات دوسروں کی حیات کی معنی نہیں اس کی قدرت بھی اپنی نوعیت میں یکتہ ہے وہ واحد علل اطلاق ہے جس میں کسی کی کوئی شریک جس میں کسی اور کی شرکت کا شائبہ تک نہیں تحقیق مزید الخسائل جلد ایک صفہ دو التوحید صفہ ایٹی تھری عزیز سامعین اس مقام پہ ہم ریڈنگ کیس پارٹ کو یہیں پہ روک رہے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ